فارور پبلک سکول ای لرننگ کلاس میں خوش آمدی جماعت اول مضمون اردو سبق نمبر تین صحت و صفائی حصہ اول پڑھائی پلس مجھ میرا نام بسمین مشرف ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں پیج نمبر 69 اوپن کریں آج ہم سبق نمبر تین صحت اور صفائی پڑھیں گے کیا آپ کو پتہ ہے صحت اور صفائی کسے کہتے ہیں صحت کہتے ہیں تندرستی کو اور صفائی پاکیسگی کو کہتے ہیں پیج نمبر 70 اوپن کریں اور لائن نمبر 1 پہ فنگر رکھیں وہ دیکھیں سامنے فیزہ کا گھر ہے فیزہ نے اپنے گھر کے قریب کورا کرکٹ پھینکا اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کورا پھینکنے لگے کورا کرکٹ کو آپ انڈر لائن کریں اس کا مطلب ہے گندگی اس کے اوپر لکھیں گندگی یہ دھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا دھیر کو انڈر لائن کریں اس کے اوپر لکھیں زیادہ گن دھیر کا مطلب ہے زیادہ گن چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے لوگ بیمار ہونے لگے سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے فکر کو انڈر لائن کریں اس کا مطلب ہے پریشانی فکر پریشانی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کورے کا ڈھیر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف سترا رکھیں تاکہ ہم صحت من رہیں اس سبق میں فیضہ کے گھر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فیضہ کا گھر ہے فیضہ نے اپنے گھر کے نزدیک کورا کرکٹ یعنی گن پھینکا ایسا کرنے کے بعد اس جگہ اور لوگوں نے بھی گن پھینکا یہ گن کا ڈھیر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور کچھ ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی گندگی کی وجہ سے مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے اب اسی وجہ سے لوگ بیمار ہونے لگے محلے کے سب لوگ بہت پریشان ہونے لگے کہ آخر بیماریوں کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ گندگی کا ڈھیر ہے تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایڑ گیڑ کی جگہ یعنی ماحول کو صاف رکھیں تاکہ ہم صحت من رہیں اب نیچے مش کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ون ریٹ کرتے ہیں درزیل سوالات کے جوابات لکھیں نمبر ون ہے فیضہ نے اپنے گھر کی قریب کیا پھینکا جواب فیضہ نے اپنے گھر کی قریب کورا پھینکا نمبر ٹو محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی جواب ہے کورے کے ڈھیر کی وجہ سے بدبو پھیل گئی نمبر تھری ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی جواب ڈاکٹر صاحب نے کورے کا ڈھیر بیماریوں کی وجہ بتائی اب پیج نمبر سیونٹی ون پہ آجائیں پیج نمبر سیونٹی ون اوپن کریں سوال نمبر دو درست اور غلط کی نشاندہی کریں نمبر ون ہے فیضہ نے اپنے گھر کی قریب کورا کرکٹ ٹھینکا درست نمبر دو چند ہی دنوں میں پورے محلے میں خوشبوب پھیل گئی غلط غلط پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر تین کورے کا ڈھیر بیماریوں کی وجہ بننے لگا درست پر ٹک کا نشان لگائیں درست نمبر چار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو ساف سترہ رکھیں درست درست پر ٹک کا نشان لگائیں سوال نمبر تین درزیر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں الفاظ جملے گھر میرا گھر پیارا ہے صفائی صفائی نش ایمان ہے بیمار علی بیمار ہے ماحول ماحول کو ساف سترہ رکھیں بچوں پیج نمبر سیمنٹی ٹو اپن کریں سوال نمبر چار ہے دیئے گئے الفاظ کی جمع بنائیں مثلاً لوگ سے لوگوں نمبر ایک گھر سے گھروں نمبر دو مکھی سے مکھیاں نمبر تین مچھر سے مچھروں نمبر چار بیماری سے بیماریاں سوال نمبر پانچ ہے حروف کو ملا کر لفظ بنائیں جیسے کہیں کاف واؤ رے علف کورا میم ہے لام لام یہ محلے سواد علف صاف میم علف ہے واؤ لام ماحول سواد ہیتے سیحت اب اس مچھ کی دہرائی کریں اور سوالات کے جوابات یاد کریں بچو نیکس کلاس میں ہم کوپی کا کام کروائیں گے اپنا بہت بہت خیال رکھیں تینک یو اللہ حافظ